پھر انہوں نے ریسرچ کی قرآن پاک سے ریسرچ کی انہوں نے دیکھا کہ جو سنگل یونٹ ہوتا ہے فیملی کا جس میں میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں اس میں کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کر سکتا اس بندے کی گھر کے اندر سے اس کی بیوی نہیں کر سکتی ویسے وہ بیوی کا خادم ہے جو خامد ہوتا ہے وہ منتظم ہوتا ہے وہ منیجر ہوتا ہے وہ نگبان ہوتا ہے وہ دھیان رکھنے والا ہوتا ہے وہ سخ پچانے والا ہوتا ہے لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بیوی اس سے question کر سکتی ہے یا بچے اس سے question کر سکتی ہیں ایک ہوتا ہے point of contact جیسے آپ مجھ سے contact کرتے ہیں اور آپ مجھے ایک میسج بھیجتے ہیں کہ پانی پی لوں وہاں کے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں تو آپ اس وقت یہی کریں گے کہ نہیں پییں گے پھر اگلے دن مجھے آپ ملیں گے اور آپ کہیں گے اے کل کی تو شگال کی تھی کہ پانی نہیں پینا تو ان میں تفصیل نالداز دیو تو پھر یہ ایک اور چیز ہے لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں اور پھر defy کرتے ہیں جب آپ اجازت مانگتے ہیں اور نہیں ملتی اور پھر آپ بغاوت کرتے ہیں تو اجازت سے ہی تو رشتہ ہوتا ہے اور رشتہ کیا ہوتا ہے اجازت سے ہی رشتہ ہوتا ہے ہر چیز کے رشتے میں اجازت کا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں آپ ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاسپورٹ آپ کہتے ہیں یہ لے پھر اگلے ملک میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ویزا تو آپ کہتے ہیں یہ تو رشتے بنتے ہیں اجازتوں سے بنتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل چیز ہے یہ دنیا جن میں میں نظریات کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ہڈیوں کے گدے میں پہنچی ہوئی ہیں نظریات اور جن کی وجہ سے ہم بہت بدحالی کا شکار رہتے ہیں اور بدحالی کی بدترین مثال جو ہے وہ اڈکشن کی بیماری ہے جس میں میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے قرب و جوار میں ہر انسان کو جو کسی نشے کے مرض میں مبتلا کے ادگرد رہتا ہے لیکن نظریات کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہے